نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جب تم نابطور میں کمی کرتے ہو جب تم نابطور میں کمی کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ سے میں اس چیز کی پنہ مانتا ہوں جب کسی قوم میں فہاشی ظاہر ہوئی اور انہوں نے آلانیا اس کا ارتقاط کیا تو ان میں داؤن یا ایسی بیماری پھیڑ گئی جرم سے پہلے لوگوں میں کبھی نہ تھی اسی کے ساتھ آج جب میں آپ کو رزق کا وزیفہ بتانے جا رہی ہوں تو آپ ادھے گھوڑ سے سنیں ایک ایسا نیا وزیفہ ہے کہ آپ پڑھیں گے تو آپ کے رزق میں بے انتخاب اضافہ ہوگا اللہ پاک آپ کو رزق میں اضافہ کریں گے جمعہ کے دن کا یہ وزیفہ جمعہ کے دن سامن کو ضرور کیا کریں اور بے شمار فائد ہیں اس عمل کی عادت کو اپنا معمول بنا لیں اور آپ کے جتنے بھی پریشانی کے مسئلے ہیں آپ کو ملشہ فائدے میں آپ کو تول دیں گے جمعہ کے دن کسی بھی وقت آپ نے سو مرتبہ اللہ ہو اللہ ہو پڑھنا ہے ایک دیکھیں دخوت سے اسے لوگ ہیں جو ورد میں ایسا نشان کو آتا ہے اللہ کے ذکر میں ایسے ونودی ہوتے ہیں کہ وہ اس طرح کا گرہ پر اندر ایک جزکہ لے آئے اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو پڑھتے رہے اگر آپ ہر جمعے سو بار پڑھیں تو انشاءاللہ رزق کی تنگی ختم ہو جائے گی مفلسی ختم ہو جائے گی اللہ پاک دستی غیب سے آپ کو رزق اتا فرمائیں گے آپ کے لئے جزک کے دروازے کھول دے جائیں گے اللہ پاک آپ کے رزق میں برکت اتا فرمائیں گے اس کے علاوہ آپ کے جتنے بھی مسائل ہیں سب بہتر سے بہتر ہوتے چلے جائیں گے نہ فرمان اولاد فرما بردار ہوگی نہ فرمان بیوی فرما بردار ہوگی اللہ پاک آپ کے پر شفقت کا ہاتھ رکھیں گے رحمتیں مخبتیں نعمتیں آپ کے در پر آ کر کھڑی ہوں گی آپ اپنے زندگی اگر یہ عمل کر لوگے تو پوری زندگی پوری مسئلے آپ کے سبر جائیں گے جازت دیں اپنا خیال دکھیں گے دعاوں میں یاد رکھیں گے چھوٹے چھوٹے بزائف ہیں جو آپ کو کرنے میں بھی کوئی مشکلیں ہوگی مجازت دیں اللہ حافظ